یار یورپین یونین میں بخاری صاحب آج وہ پھر انہوں نے بہت تنقید کی ہے ان کے جو ایمبیسٹرز نے لیٹر لکھا تھا ان کے روس کے دورے میں یوکرین کے حوالے سے آپ کے سمجھتے ہیں کہ یہ کبھی بات کرتے ہیں پھر پیچھے ہر جاتے ہیں یہ کیا معاملات کیا ہیں مجھے تاریخ سے جو سبق حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو رینما جو ہیں وہ صرف ناراض نہیں کر کے اپنی حکومت قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بعد میں وہ قوم بھی پچھتاتی ہے اور وہ لیڈر بھی پچھتاتے ہیں میں اس کے بے پناہ مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں نام لے لے کے اور ایک مثال اگر اپنے ملک کی دے دوں آپ کو تزلف کاریل بھٹو جو آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا انہوں نے بھی امریکہ کو آنکھیں دکھانے کی کوشش کی تھی ایک ایسے وقت میں جب ان کے خلاف already campaign چال رہی تھی تو پھر آپ کو پتا ہے کیا ہوا ہے anyway یہ کوئی مثال نہیں ہے مثال یہ ہے کہ European Union is one trading partner of Pakistan جہاں 74% of your exports are being sold آپ diplomacy کا تھوڑا سا خیال کر لیں آپ کے خلاف campaign چال رہی ہے آپ کے خلاف vote of no confidence آئے ہوا ہے اس میں مزید دشمنیاں لینے کی بجائے یا point scoring کی بجائے خدا کے لیے ذرا تھوڑا سا عقل سے کام لیں ایک تو یہ ہو گیا دوسری بات یہ ہے کہ جے prime minister کچھ آئیے میں تو کہتا ہوں کہ اپنے جو حریف ہیں ان کے لیے بھی اپنے سٹیچر کے مطابق ان کی گفتگو ہونی چاہیے یورپی یونین جہاں تک اس کا تعلق ہے ہمارے تعلقات ان سے ہمیشہ اچھے رہے ہیں جی ایس پی پلس ہم ان سے حاصل کر چکے ہوئے ہیں جس کے تحت یہ trade ہے ہم نے دو تین نقصان already اٹھا لیے ہیں یورپی یونین کو اس طرح سے treat کرنے کے دو آپ کی یورپ کی بہت high level including one more is use of اور ایک اس سے بھی high level ملاقاتیں cancel ہو چکی ہیں دورے جو باقیدہ تیہ تھے جو باقیدہ شلیور تھے ایک منٹ لاس فی ٹی ایف نے آپ کو پھر لٹکا دیا جون تک تو ذرا تھوڑا سا ملک کا مفاد بھی دیکھنا چاہیے جذبہ خطابت میں صرف جی پی جے we have got very few minutes with us دیکھیں جی number one میں سمجھتا ہوں جو prime minister نے جو یہ speech کی ہے بڑی زبردست کی ہے تکڑی کی ہے میں یہاں European Union میں ہم نے بڑے discourses کام کی ہیں پندرہ سال سے ہم یہاں کام کر رہے ہیں discourses کی اوپر ہم دس سے شروع ہوئے تھے بیتالیستہ کام پہنچ کے آپ نے کشمیر سنٹرز بند کر دیئے آپ کی جو سپورٹ ہی چلی گئی ہم اس ایک ہی جگہ ہے دنیا کے اندر نہ بریٹش پارلمنٹ نہ کانگریس ہم جہاں جا کے کشمیر کی بات کرتے تھے کہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے اور ہماری یہاں بات سنی جاری تھی پھر ہم نے بند کر دیا یہ بیک آف ہو گئے اب مجھے بتائیں ہم کو تنقید نہیں کریں گے کیوں نہیں کریں گے کیا میں کشمیر کو بیچ دوں جا کے کیا یہ امران خان جا کے بیچ دے بلکل نہیں بیچ گیا یار کشمیر کشمیر بگ گیا بھائی چھوڑ دے اس کو کشمیر has already been sold کشمیر has already been next by the indians let us face it let us face it we have already sold کشمیر پاکستان کبھی نہیں بیچے گا don't fool the people لوگوں کو misguide مت کریں بلکل کشمیر بگ گیا کشمیر annex ہو گیا کوئی نہیں بھولا اس کے اوپر آپ بیچ رہے آپ کو نہیں نہیں میں دیکھ رہا ہوں میں ایک پاکستانی زماندار پاکستانی کی حصیت سے کہہ رہا ہوں کشمیر has been sold نہ بیچ سکے گا کوئی نہیں بیچ سکے گا چھوڑیں جی خوابوں کی دنیا میں نہ رہیں let us be realistic let us be realistic ایک سکنڈ ابھی پاکستان پہ چھوڑیں جی چھوڑیں پاکستان بس کریں بس کریں ایک revolution ہم پاس نہ کروا سکے OIC سے چھوڑ کر جائیں بس اس کے اوپر دیکھیں OIC آپ کہلے کہ اس کی تو وقت ہی کوئی نہیں ہے وہ تو بات ہی نہیں کرتی تو پھر یہ اجلاس منسوک کریں جو ہو رہا ہے اسلام آباد میں ہم کھڑیں منسوک کریں گے اگر OIC کی نہ وقت ہے نہ حیثیت ہے تو پھر 23 مارچ کو جو وزراء خارجہ آ رہے ہیں ہم نے ان سے کیا لینا دینا ہے اگر وہ ہمارے اگر وہ ہمارے مشکل وقت میں ہمارے principal stands پہ ہمارا ساتھ نہیں دیتے تو ہم نے ان کو کیا کرنا لے کر اور دوسری عمران خان کی تقریر کا والد سے دیکھیں حکومتیں اور international politics آپ سمجھتے ہیں diplomatic language میں چلتی ہیں diplomatic سے چلتے ہیں نہ کسی کے permanent مفادات ہوتے ہیں نہ permanent دشمنی ہوتی ہیں ہمیشہ ملک اپنے مفادات کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا یا نہیں کرنا اور تیسری چیز آپ کبھی بھی public میں نہ تنقید کرتے ہیں نہ ان کی خوبیاں بیان کرتے ہیں کیونکہ آپ کے دشمن بھی ہوتے ہیں آپ کے دشمن بھی ہوتے ہیں اور آپ کے دوست بھی ہوتے ہیں اور ان کو نہیں پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی next move کیا ہے اگر آپ openly کسی کو criticize کریں گے کسی ملک سے جہاں آپ کی 70% سے زیادہ آپ کی export ہے تو پھر آپ کے اس کے consequences کے لیے بتیار رہنا چاہیے diplomatic world میں ہمیشہ اپنی next move کو hold کیا جاتا ہے اور کسی طریقے آپ بہت دیر defensive پہ رہے ہیں اور مانجھوں چھوڑ میں پی جے یہ وہ حرکتیں ہیں وہ لوگ کرتے ہیں جن کے اپنے گھر میں دکھانے کے لیے دانے ہوتے ہیں آپ کو تو اپنے بجھٹ پورا کرنے کے لیے پیسے مانگنے پڑتے ہیں لیکن جوید جوید یہ بات یہ بات یہ بات پرائیمنٹ صاحب نے کہی ہے کہ ہاں ان کو احساس ہے کہ ان کے جو ریلیشنشپ پر ان ممالک کے ساتھ ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں بڑے اہم ہیں یہ امریکہ کا سوچ یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ کنڈیم کرنا تھا رشیہ کو کہ بھئی ہم رشیہ کو کنڈیم ہم نے سپورٹ تو نہیں کیا ہے ہم نے کچھ نہیں کیا کہا ہے ہم نے اس لئے کچھ نہیں کہا ہے کہ رشیہ کے ساتھ ہمارے بڑے ضروری تعلقات ہیں اور بڑھنے والے ہیں وہ ہمیں گیس دیں گے ہمیں گند ویٹ لے رہے ہیں تیس فیصد ان کا جو قیمت ہے کم ہے انٹرنیشنل پرائیس سے ہمیں غریب ملک ہیں ہم ان کو خفا نہیں کرنا چاہتے مگر ہم جب وقت آیا ہم نے ان کے بیڈر کو کہا اسی وقت جب وہ کو انویڈ کیا تھا اوکرین کو بہتر ہوتا کہ پیس فلی آپ اس میٹر کو نیزولو کرتے وائلنس بھی نہیں آتے مگر ان کا فیصلہ ان کا تھا اب ان کو گالیاں دے کے امریکنوں کو خوش کرنا ہمارا کام نہیں ہے اور یہ ہم نہیں کریں گے تو یہ امریکنوں کو اچھا نہیں لگتا ہے دیکھئے پہلے تو وہ کہتے تھے جمپ تو ہم صرف کہتے تھے ہاو ہائی اب ہم یہ نہیں کہتے ہیں اب وہ اگر کہیں گے جمپ ہم کہتے ہیں نو ٹھینکیو نو مو جمپنگ نو کانفیڈنس کا باہر کیا کتنا ہاتھ ہے اور میں سمجھتا ہوں باہر کا کافی ہاتھ ہے انہوں نے چھپایا نہیں ہے امریکہ نے کہ پاکستان سے ہم کچھ کریں گے تو ادھر تو ٹیرر اسٹیٹ کا ایک ریزولوشن موف ہو گیا ہے سینٹ پہ کہ پاکستان کو ٹیرر اسٹیٹ کریں اس لیے کہ وہ ہمارا ساتھ نہیں دیا تھا یوکرین میں اور پھر پیسے جو ادھر خرچ رہے ہیں